جہازہ یہ بات پلے سے باندھ لیجیے کہ جہیز حق نہیں ہے اور جب وہ حق نہیں ہے تو پھر حق کا مقالف باطل ہی ہے جہیز کھانا جہیز دینا جہیز لینا ہمارے اسلام کے مزاج اور ہمارے اسلام کا رنگ نہیں ہے یہ وہ ہندوانہ رنگ ہے جو آج ہمارے ہمسائیوں سے یہاں پر پہنچا ہماری شریعت کا طریقہ اسلامی معاشرے کا رسوم اور رواج کا حصہ نہیں ہے یہ ہندوانہ کلچر جس میں بیٹیوں کو جس میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے جس میں بیوی کو اس ارتھی کے اندر ہی جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے اس معاشرے کا طریقہ ہے یہ جہیز کا طریقہ یہ اسلامی معاشرے کا اور مسلمانوں کا وطیرہ جہیز کا لیندین یہ ہماری نظام معیشت کا طریقہ ہی نہیں مثلا آپ کچھ دیکھ لیجئے پورے قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے دورے قرآن آپ نے بھی سنا ہے قرآن کا ترجمہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے پورے قرآن میں کہیں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے پورے قرآن کی کسی صورت کی کسی آیت میں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے یا یو لزین آمنو اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں یا بینوں کو رخصت کرے تو جہیز دے دیا ان کے جہیز کے ساتھ رخصت کیا کرو نہیں کہیں قرآن میں موجود نہیں شرح سرد ہو جائی کوئی حدیث چھےوں کی چھےوں سے ہی ستہ کی کتابیں کھول کے کھنگال کے دیکھ لیجئے حدیث کی کسی کتاب میں یہ تعقید موجود نہیں ہے کہ اے ایمان والو اے مومنو جب بھائی بنتے ہو تو بیوہ بہن اور متعلقہ بہن جو تمہاری صدقہ ہے وہ بیوی کو جس کو مال دینا صدقہ ہے بہن بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرو تو یہ جہیز دو گے یہ صدقہ ہے اور یہ کر کے کہیں حدیث میں تعقید موجود نہیں کہیں حدیث میں کوئی واقعہ موجود نہیں کہ کسی نے جہیز دیا اور آپ خاموش رہے نہ عاملی نہ قولی نہ فیلی نہ تقریری کوئی حدیث اس کی سند اور اس کے جواز اور اس کی سپورٹ پر موجود نہیں اور سنت سنت میں نمونہ جہیز لینے کا نہیں جہیز نہ دینے اور نہ لینے کا تصور موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات حضرت عائشہ ہیں حضرت عبو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اچھے بلے مالدار ہیں صاحب مال ہیں لیکن مال اور جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت سودہ امہات المومنین میں سے کوئی جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آتی آپ نے جہیز نہیں لیا اور نہیں اپنے جگر کے ٹکڑے وہ بیٹی جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس جسم کے ٹکڑے کو اس آنکھوں کے نور کو اس دلوں کی تھنڈک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان دیکھ کر گھر سے رخصت نہیں کیا تھا وہ جہیز کیا تھا وہ میں آگے جا کے اس بھی بات بھی کرتی ہوں تو لہٰذا نہ حدیث نہ قرآن یا سنت کوئی تصور نے یہ حق نہیں ہے یہ باطل اور مومن کے لئے ہر باطل کا عمل کرنا چاہے وہ کتنا رائج ہے چاہے وہ کتنا پنپتہ ہے چاہے وہ کتنا پھولتا پھلتا ہے اور چاہے اس پر عمل نہ کرنے سے کتنی کمی اور قطاہی اور کتنین بشدد اور کتنی تکلیفوں مومن کے لئے باطل کو اپنانے کا تصور اس کے ایمان کے بعد اس کے لئے چائز نہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کی کباہتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں اور کس قدر شدید اس کے ضرر اصانصرات مرتب ہوتے ہیں یہ جہیز نے ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو باپوں اور بھائیوں اور ماں اور بھابیوں کے کندوں پر بوجھ کی ایک گھٹڑی بنا کے رکھ دیا ہے اس بوجھ کی گھٹڑی کو گھر سے نکالنے کے لئے وہ کبھی اپنے گردے بیشتا ہے کبھی وہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ کبھی سود کے اوپر کرایا کرزہ لیتا ہے اور وہ ساری زندگی اس سود کے کرزے ادا کرنے میں ملافث ہو کر اس کو زندگی گزار دیتا ہے اب یہ جہیز نہ ہونے کی وجہ پر کتنی کتنی بچیاں اس معاشرے کی وہ اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی اپنے نکاح کی عمر گزار دیتی یہ جہیز ہی کی کباہتیں اور یاد رکھئے گا یہ جہیز کی رسم صرف نا دے سکنے والوں کو نہیں صرف مالی تنگی کا شکار لوگوں کے لیے نہیں سارے معاشرے کے لیے منع ہے کھاتا پیتا طبقہ فراخ دس طبقہ بسوقات یہ کہہ دیتا ہے کہ نیچے والا طبقہ تو نہ دے کمزور طبقہ غریب طبقہ پساوہ طبقہ تو نہ دے ہمارے پاس تو ہے ہم کیوں نہ دیں میرے پاس جب پوچھت ہے تو میں اپنی بیٹی کو اے سی فریج واشنگ مشین ڈیپ فریزر اور مائکرو ویس دے کر کیوں رخصت نہ کروں وہ آدھی بھی تو ہے نا اور جب میں دے سکتی ہوں تو میں دے کر کیوں رخصت نہ کروں یاد رکھئے گا دے سکنے اور پجت اور جیب ہونے کے باوجود بھی نہیں دینا کیونکہ یہ حق نہیں ہے یہ بات تک اور سب سے بڑی بات معاشرے کے سارے رسومات اور معاشرے کے سارے ٹرینڈز معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی وضا کرتا ہے ہر معاشرے کا ٹرینڈ سیٹر معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی ہوتا ہے یہ معاشرے کے اوپر والے طبقے ہی کو آئیڈیلائز کر کے گلامرائز کر کے کوپی کر کے باقی سارے کے سارے معاشرے کا رہن اور ان کی زندگی کا منحاج وضا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کھاتے پیتے طبقے کو اگر ان کی جیب کی پجت اور اجازت ہے ان کو پھر بھی اپنی بیٹی کو صرف وہ جہیز دے کر اس لیے رقصت نہیں کرنا یہ پہلی وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ معاشرے میں سے اس ناسور کی رسم کو اکھاڑ کے نکالنے کے لیے اس ٹرینڈ کو نکالنے کے لیے کھاتے پیتے طبقوں نے بھی جو دینے کی اہلیت اور صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز کے بغیر محض اس لیے رقصت کرنا ہے اور اپنی بہووں کو محض جہیز کے بغیر اس لیے لانا ہے کہ معاشرے میں سے یہ دستور یہ رسم کو اکھاڑنا ہے معاشرے کی وہ بہت سی بچیاں جو اس جہیز کی وجہ سے تنگی کا شکار ہے اس معاشرے کی اس ناسور اور اس بھیانک رسم کو معاشرے میں جڑ سے نکالنے کے لیے اس عمل سے اشتناب کرنا ہے لیکن معاشرے کی کس کو فکر آرے معاشرہ جہاں جاتا ہے جہنم میں جائے ہمیں کیا پرواہ ہم اپنی زندگی کو ایسا رویہ ہے معاشرے کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ صرف معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا وہ گھرانہ جو جہیز لیتا دیتا ہے وہ بھی آگ میں ضرور چلے گا یہ ایک آگ ہے یہ جلاتا ہے دینے والوں کا اپنے اپنے گھر اپنے تعلقات اور اپنے رشتوں کے اندر بھی خرابیاں اور بگاڑ اور فساد بسا ہوتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے جہیز ہے جو بسا ہوتے دو بہنوں کو لڑا دیتا ہے ماں باپ کی دو بیٹی ہیں جہیز کی پوجت بسا ہوتے ایک جتنی نہیں رہتی بسا ہوتے باپ جو ہے اس وقت بہت ہی ہائی اوفیشل اور ہائی پوست پر تھا یا کاروباد بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا اور دوسری بیٹی کی تفاہ یا بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی کی تفاہ وہ کاروبار کی کیفیت نہیں تھی ایک کو والدین نے ڈھیر سا انڈیل دیا اور دوسری کو شاید ان کی جیب نے اجازت نہیں دی اب وہ دوسری ساری زندگی اس بہن سے بھی اور ماں باپ سے خائف ہو کر زندگی گزارے گی بڑی کو دس سیٹ دیئے تھے بڑی کو ڈائیمنڈز پینائے تھے اور مجھے نہیں دیا اس کو گاڑی دی تھی مجھے نہیں دی اس کو اسی دیا تو مجھے نہیں دیا اور ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ اپنے محسن ماں باپ سے بھی اور اس محبت کرنے والی بہن سے بھی خائف رہی بہنوں کے درمیان بدگمانیاں آپ نے سنے ہوں گے واقعات